اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں اپنے والدائن کے ساتھ بلکل خیر و افیت سے ہوں گے تو بات یہ ہے کہ آج میں تقریباً تین چار بجے سو کے اٹھا تو دیکھا کہ کچھ برکر باہر کام کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اس کے بلدیا کے یہاں پہ لوگ میں ان کے بلدیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے پاکستان کا اس ساتھ یہاں پہ نہیں ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں آپ یہ یہ دیکھیں آپ پچھے دیکھ رہے ہیں نا یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں یہاں پہ ان کے جو ڈسٹو میرے نے وہ ڈیلی آ کے ان کو واش کرتے ہیں اس کے بعد واش کرنے کے بعد یہاں پہ لوگ آتے ہیں دوسرا دوسرے دن یہاں پہ جو بڑے بڑے جیسے کہ ہم کوئی درخت پیڑ وغیرہ کاٹتے ہیں ان کی تہنیاں وغیرہ یہاں پہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں اندر ڈسٹمین ڈسٹمین کے دیکھیں آپ یہ دیکھیں ڈسٹمین ہے ان کے بہت ان کے ساف رہتے ہیں چوبیس سارس یہاں پہ کچھ وہ نہیں ہوتا کچھرا وغیرہ جمع نہیں ہوتا یہاں ان کا جو سفائی کا سٹینڈرڈ وہ بہت عالی ہے اسی لئے یہاں کی جو کمپنی ہے نا اسے جو ٹیک آور کی ہوئی ہے وہ یہاں کی نہیں ہے وہ ہے امریکن امریکن کمپنی ہے جو اسے ٹیک آور کی ہوئی ہے اور یہاں کی جو منیجمنٹ ہے سب اسی کے پاس ہے وہ یہاں کا تھوڑا سا کچھرا بھی کسی کو نہیں اٹھانے دیتی اگر کوئی یہاں پہ لڑکا اگر کوئی اسے اٹھانے کوش کرتا ہے تو جیسے کہ کچھ لوگ کیمتی کیمتی سمان یہاں پہ چھوڑ جاتے ہیں تو لوگ اٹھانے آتی ہیں یہاں سے تو وہ یہاں سے اگر کوئی اٹھائے گا تو وہ اس کا جرمانہ بھی اسے بھرنا پڑے گا تو کیا ہے کہ وہ دیکھیں جی یہ لون ڈے پیچھے یہ سارا دینے سے گھومتے رہتے ہیں ان کو کوئی کام تو ہوتا نہیں ہے بس ایسے ہی تو یہ جو کمپنی ہے میں بات کر رہا تھا یہاں پہ جو بڑے بڑے لوگ سمان رکھتے ہیں یہاں پہ پورا گھر کا فنیچر یہاں پہ چھوڑ جاتے ہیں وہ کمپنی ان کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور وہاں پہ اپنے کارخانے میں جا کے ان کو دوبارہ سے ریسائیکل کرتی ہے جو فلاسٹک ہے اس کو ریسائیکل کرتی ہے وہ اپنے یوز میں رکھتی ہے اس کے بعد جو بھی لکڑی کا سمانہ اس کو علیدہ اس جہاں پہ دو ڈرسٹمین اسی لیے رکھی ہوتے ہیں یہاں پہ ایک جو ہوتا ہے ریسائیکل شدہ کو اس میں ڈالنا ڈالتی ہیں وہاں دوسرا کچرا جو ریسائیکل نہیں ہوتا اس میں ڈالتے ہیں یہاں کی عوام اتنا سمجھدار ہے کہ یہاں پہ ریسائیکل والا ڈالنا یہاں پہ نہیں ڈالنا یہ دوسرا نہیں ڈالنا تو یہ لوگ کیا ہے وہ جو ٹہنی ہوتی ہیں وہ اپنے ساتھ ایک کٹر لے کے آتے ہیں جو بڑی آپ کو مشین دکھائیں اس میں ایک کٹر ہوتا ہے وہ ایسے جیسے کہ ہم گنے والی مشین نہیں ہوتی گنے کا رس جو نکالتی ہے ویسے اس کے اندر وہ جتنا بڑا بھی وہ تنہ ہو درخت جو بھی ہو کچھ بھی ہو جھاڑ ہو جو بھی اس کے اندر ڈالتے ہیں وہ کیا کرتی ہے اس کو کچھرہ کر دیتی ہے اندر جا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ جلے گا اندر بالکل سے وہ کیا کہتے ہیں ایک کچھرہ سا بن جاتا ہے ایسے جیسے کیا کہتے ہیں بھوسا ہوتا ہے اب دیکھیں یہ آپ کو یہ آپ کو ڈیکس سے نظر آ رہا ہو گئے خانہ سا بنا ہوا یہ آپ کو یقین نہیں آئے گا یہاں کے لوگ جو یوز کتابیں ہیں جو اچھی اچھی کتابیں جو جس طرح لڑکے پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد وہ پھینکتے نہیں ہیں وہ اس درہ آکے ڈالتے ہیں یہاں پہ یوز کتابیں ہیں یہاں پہ اس کے اندر آکے ڈال جاتے ہیں اور یہاں سے پھر منیجمنٹ والے آتے ہیں یہاں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں یہاں کی صورتحال یہ ہے تو آپ لوگوں کو اس بات سے اندازہ ہوگا کہ یہاں کی سڑکیں کتنی صاف ہیں یہاں کہیں جتے بھی آپ کو کوئی ریپ پر بغیر نظر نہیں آتا ہوگا حالانکہ یہاں پہ تو وہ اندھ گھندگی ہونے چاہیے تھے اس طرح کا کچھ نہیں ہے یہاں پہ تھوڑا سی بے گھر کچھ کہت ہو تو فوراں اوپر والا عملہ جوتا ہے ایکشن لیتا ہے اور اسی عملے کو جانا نیچے والا جوتا ہے اسے ہدایت جاری کرتا ہے کہ یہاں پہ ایسا کیوں ہے تو جو قومیں ہیں وہ ایسے ہی ترقی کرتی ہیں جو کہ رولز فالو کرتی ہیں رولز آر پیر ایمپورٹنٹ تو مجھے انگلیس اتنا آتی تو نہیں ہے تو کوشش کرتا ہوں بولنے کی اس طرح سے یہ یہاں پہ سفائی کا نظام ہے تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملقات ہوگی اگلے بلوگ میں تو آج کے لئے جات تو ایک دن چھوڑ کے بناتا ہوں تو اسی لئے مجھے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے آپ کا بہت پور شکریہ آپ ویڈیو کو دیکھنے کے لئے انشاءاللہ نیکس بلوگ میں ملیں گے